اسلام علیکم and welcome back to technology explore میرے نام اسمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے یہ ٹیبل اور یہ کرسی اپنے cnc پلازمہ کٹنگ مشین کو یوز کر کے بنائی ہے اور اگر آپ لوگ یہ dxf فائل اپنے پلازمہ کٹنگ یا لیزر کٹنگ کے لیے مجھ سے خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا جو کونٹیکٹ نمبر ہے یا میرا ایمیل ہے وہ مینشن ہوا ہوا ہے یہ جتنی بھی فائلز ہیں میں نے سولیڈ بیکس کو یوز کر کے بنائی ہے سولیڈ بیکس شیٹ میٹل میں تو ظاہر ہے آپ کو ساتھ میں سولیڈ بیکس کی فائلز بھی ملیں گی یہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسی کا ڈیزائن یہ سولیڈ بیکس اسمبلی میں ہے اس وقت اور شیٹ میٹل کو یوز کر کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے اور جتنے بھی یہ آپ کو شیٹ نظر آ رہی ہیں یہ الیدہ الیدہ پارٹس ہیں تو یہ والا فولڈر ہو گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکس ایف فائلز بھی ہیں اور سولیڈ ورکس کی بھی فائلز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیبل اور یہ ٹیبل کی بھی اسی طرح ڈی ایکس ایف فائلز بھی ہیں اور سولیڈ ورکس فائلز بھی ہیں تو ایک اسیمبلی فائل ہے یہ ظاہر ہے کہ اس اسیمبلی فائل میں ساری کی ساری چیزیں اسیمبلڈ ہوئی ہونی ہیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز جو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بینڈنگ کرتے وقت آپ کو پریسائز بینڈ کیسے اس میں اچیف کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے مارک مارکنگ کی ہوئی ہے جب آپ لیزر کٹنگ یا پلازمہ کٹنگ کریں گے تو آپ کی شیٹ میں بلکل اس طرح کا چھوٹا سا ایک مارک آئے گا جو آپ کو آپ کے لیے ایک قسم کی آئے اس میں نشانی ہوگی کہ کہاں سے آپ اس کی بینڈنگ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں میں نے جتنی بھی ایک کرسی کا جتنی بھی شیٹ میٹل کی جو پارٹ سے وہ سارے سارے میں پلازمہ کٹر کے اوپر میں نے کٹے ہیں اور اس کے بعد اس کو گرائن وغیرہ کئی ہے تاکہ فنشنگ ہو جائے اچھا دکھنے کے لیے تو جیسا میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس میں مارک دیئے ہوئے تھے میں نے بینڈنگ کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں اس چینل پہ تو یہ والی بینڈنگ مشین میں یوز کروں گا دنس فورڈ لمبی بینڈنگ مشین ہے آپ ظاہر ہے یہ چھوٹی چیز ہے تو آپ چھوٹی مشین بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک تفہہ کٹنگ ہوگی ساری چیز ہوگی بینڈنگ ہوگی اس کے بعد اس کو آپ نے فیبریکیشن کرنی ہے آپ نے ویلڈنگ کے ذریعے اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پی سی پہ اس کی سوریڈ باکس فائلز کو اوپن کر کے رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو ایک اور چیز جو یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں تیبل کی اوپر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ پھول وغیرہ تو بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ والی ڈیزائن نہیں چاہیے اس کی اوپر کچھ اور ڈیزائن ہمیں کٹ کے دو کوئی اور جالی ڈیزائن ہمیں لگا کے دو تو اس کے لیے یہ ایکسٹروڈ کٹ آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اس کو ایڈٹ کریں گے جب آپ تو یہ جتنا بھی سکیچ ہوگا اس سارے کے سارے کو آپ نے سیلیکٹ کر کے آپ دلیل کر دے اور نیا سکیچ جو بھی آپ کا کسٹمر جو ہے جو اس کو ریکوائیڈ ہے وہ آپ یہاں پہ پھر پیسٹ کریں اور اس کے بعد سیو اینڈ اگزٹ فروم سکیچ موڈ یہ والا بٹن ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں